اللہ کے نبی ہیں کیا دور اندیش ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ عورت نیک بن جائے تو اس دنیا کے سب سے قیمتی دولت ہے المرأة صالحة الدنیا متا و خیر المتاہی المرأة صالحة اس لیے کہ اس نیک عورت سے گھر بنتا ہے خاندان بنتا ہے سوسیٹی بنتی ہے قوم بنتی ہے اس کی کوت سے نسل تیار ہوتی ہے یہ قوم کی میمار ہے اگر اس کے جسم پہ شرم و حیاء ہے تو اس کے کوک میں پلنے والا بچہ دب دنیا میں آئے گا تو شرم و حیاء کا لباس پہن کے آئے گا اور اگر اس کا جسم شرم و حیاء سے باہر نکل آیا تو اس کی اولاد جو اس کے کوک سے نکلے گی وہ وہ شرم و حیاء کے جہر سے محروم ہو جائے الدنیا مطا و خیر المطاہ المرأة الصالحة بہت قیمتی دولت ہے یہ گھر اس سے ہے قوم اس سے ہے خاندان اس سے ہے قوم کی تعمیر اس سے ہے اس نسل کی پہلی درزگاہ اس کے گود ہے اس کی شرم و حیاء کا جہر اس کے اندر غیرت کا جہر اس کی ایمان کے روشنی یہ بچ منہی میں بچے کے دل و دماغ میں یہ ساری خوبیاں منتقل کر دے گی اور اللہ کے نبی فرمائے لگے وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہارے عورتیں شرم و حیاء کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گے اللہ کے نبی ہیں آپ سے بڑھ کر کون فتنوں سے باخبر ہو سکتا ہے فرمائے جتنی شیطانی قوتیں ہیں جتنی مسلمانوں کے دین اور ایمان کے دشمن طاقتیں ہیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کو خراب کر دینا ان کا سب سے بڑا ہتھیار جتنی تعمیری کام ہیں تعلیم ہے تجارت ہے سنت ہے شادی بیعہ ہیں کھیل ہے جسمانی وردشیں اطار تعمیری کام بھی ہیں لیکن باطل دشمنوں نے کیا کیا ہر جگہ بیہیائی کی تخریب کاری اس میں ڈال ہر جگہ بیہیائی کی زہر اس میں ڈال دیا تانکہ کوئی بھی تعمیری شکل تعمیری نہ رہے اس میں تخریب آ جائے اس میں بربادی اور ہلاکت آ جائے اللہ کے نبی کہنے لگے انیسا وحبائل الشیطان جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان کی تمام ترتونائیاں اس کے گرد گھومتی ہیں وہ فلاہی کام کریں گے وہ تعلیمی کام کریں گے وہ تجارتی کام کریں گے وہ کھیل اور کے شکل اختیار جو بھی شکل اختیار کریں گے وہ عورت کی بیہیائی کے لیے یہ ہتھیار ضرور استعمال کریں گے اللہ کے نبی ہے انیسا وحبائل الشیطان اس لیے کہ جب یہ گھر سے نکلی اور اس کا شرم و حیاء کا پردہ چاک ہوا تو پھر گھر نہیں رہا کرتے خاندان نہیں جڑا کرتے نسلیں نہیں بنا کرتی آنے والی اولاد کے کردار نہیں سمرا کرتے قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو نا قوموں کا مستقبل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو اس کی نسل کے اخلاق کیسے ہیں اس کی اولاد کا کردار کیسا ہے بلکہ اس سے پیچھے چلے جاؤ اس قوموں کا مستقبل دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو اس قوم کی عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کتنا ہے اپنی اولاد کی تعمیر اور تربیت کی فکر کتنے ہیں